پہری اوپو جیل میں آپکاری ایکٹر میں بند آروپی یوک کے سال جیل پہہریوں کے دوارہ مالپیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے پہری اوپو جیل میں بہرہمی سے جیل پہہریوں کے دوارہ یوک کی پٹائی کی گئی ہیں آپ کو بتا رہے کہ یوک نو آگست کو پہری جیل میں بند ہوا تھا شنیوال کو رہا ہوا اس کے بعد گوک سے لکھا پہری جن پہری تھانے کے چکر کاٹ رہے ہیں لیکن یوک کی سنوائی پہری ٹی آئی کے دوارہ نہیں کی گئی اس کے بعد پریجن راج منتری سوری شرار کھیڑا کے نواز پر پہنچے اس کے بعد راج منتری نے یوک کو تتکال اسپتال میں بھرتی کرایا اور ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ ایس ڈیو پی کو معاملی کے جانچ کے عادش دیے کہا کہ یدی تھانے میں سنوائی نہیں ہوئی تو جو بھی دوشی ہو اس پر کاروائی چاہیے ساتھی پریجنوں کو آشواسن دیا کہ جو بھی اس معاملے میں دوشی ہوگا اس کے خلاف کاروائی کرواؤں گا جب اس معاملے میں پہری جیلر سے بات کی گئی تو ان کا صاف کہنا ہے کہ میری جانکاری میں یہ معاملہ نہیں ہے جلدی میں اس کی جانچ کرواتا ہوں جیل میں بند کر دے بھائی صاحب جیل میں کاری کے لیے بند تھا بندی بارے نام بتا دیا اس کا گھر بتا دیا تو کب پکڑا تھا یہ وہ پانچ چھتنا ہو گئے تو تمہیں کیسے پتا پڑا گی ہم ملنے کر رہے گئے تھے کب گئے تھے کل گئے ہم نے باہر سے چلا رہے تھے تو ہم نے پھر ملنے نہیں کرائی کہ بھائی دس ہو جو بجے ہوگی تو ہم گھر پہ چل گئے پھر ہمار دیوڑ جیٹو بولانے گئے مار رہے اس کو میکھے ہوگی چھار لوگ چھتا پڑا مانگ رہے تھے بہر کیا تھا میں نے پانچ ہزار دے 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 مار کے مار پہلی پانچ کس نے مانگی تے جیل میں میں جانتوں نہیں ہے جیل میں مانگی تے پانچ ہزار دے 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 تو میں نے مار کے مار جیادہ مانگی تے کیا آپ سے جیادہ مانگ رہے بیس پچیس مانگ رہے آپ موپ ہے انہی سوصر ختم ہو گیا میرا چونتریش ٹو میں ان کو بند کی آئے چار پانچ نے اس کو جیل لکھا اور اس کو اتنا مار آئے کبھی آپ نے خود نے دیکھا اس کا بیٹیو بنوایا میں نے اور جیسے ہی مجھے پتہ لگا میرے پاس آئے تدکال میں نے اس پی کو بات کی اور کلیکٹر کنہدو کو بات کی اے ایٹیو پی کو اسپورٹ پر بلایا اے ایٹیو پی کو اسپورٹ پر بلایا اے ایٹیو پی کو بات کی تدکال ان کو ہسپیٹل بھیجا جا رہا ان کی ٹوپری کرا رہا ہوں اس کے بعد میں خود سویم ان کے ساتھ جاؤں گا جیل میں کن کن بیٹیو نے اس کو بیٹا ان کے گھراب سکت سکت کاروائی میں کرا ہوں گا یہ سنگیان میں تو آیا ہے یہ مجھے 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 ادھر نوہ تاریخ و سمبار کو آیا ہے نوہ آٹھک اس کو پر بیش ہوگا ہے پر بیش ہونے کے بعد کلی ہم نے اس کی جمعہ کرائی تیرا تاریخ کو اور ہمارے دوارے ہی آوے دن دیا گیا ہے جیل سے رہا کرنے کے لئے چھوڑنے کے لئے تو اس دوران چھوڑا گیا ہے کلی کی دیٹ میں چھوڑ دیا گیا ہے اور ادھی سنگیان میں تو ہم دیکھتے ہیں سمباند پوری جانکاری کریں گا اور سمباند پور دنٹ بھی دیں گا سامنے آج آج کبیس ہے جب جیل میں کیا نہیں ہے ہم کہہ دی کے چھوڑنے کے بعد اس کا میڈیکل ہے چیک اپ کیا جاتا ہے جیل سے چھوڑنے کے بعد جیل سے چھوڑنے کے بعد یادی نیالے حدیث دیتا ہے تو میڈیکل اینکل کرائے رہا ہے جیسے ہمارا ہوا ہم اپنے سمباند میں اپنے دیکھتا ہے دفندی بیماری کار ہوگا جیل سے سیوپاند میں چھوڑا اس سے پہلے آپ نے اس کی جانچ بھی ہوئی تو جانچ میں تو کیا پائیا جانچ میں کچھ نہیں پائیا تا نورمل تھا جانچ میں نورمل تھا انٹیویٹر گولیاں بغیرے ڈاپٹر سامنے دیں ہیں بتاتے تو اس کو تو انہوں نے سمسے میں جنہیں آئیتے ہیں